کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی ہے لگاؤ اپنے منفیسٹیوں کو زندہ کر کے دکھلاو ارناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی پاپولر فرنٹ جنب نہ لیتا آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ساو پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجئے اس فرقہ پرستی کے سلسلے میں لچکدار پالیسی ہی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا دور ختم ہو گیا اگر کانگریس اس فرقہ پرستی کو لگام لگا دیتی تو کانگریس کا دور جس کی بڑی بہترین تاریخ ہے ملکِ آزادی کے اندر اس کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہ ملتا جہاں کانگریس آج کھڑی ہوئی ہے جمعیت علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے مسلمانوں کے مسائلوں کے ہندووں کے مسائلوں ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر مہات پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گانڈی قیب پہن کر اور گاڑا خدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریس ہی کہتے ہیں یہ کانگریس ہی نہیں ہے ان کے دل فرق پرستی میں سیاہ ہے ہماری اس بات کو کبھی قبول ہی نہیں کرتا تھا لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جی پی کے اندر داخل ہو گئے جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن جس دن اقتدار نے کروٹری کانگریس چھوڑ کر کے پی جی پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ نہیرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا لیکن ایسا ہی ہوا میرے بھائی میں مختصر بات کہتا ہوں وقت کم رہ گیا ہے یہاں تک کہ کو کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار آلہ بلکل چھوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑا رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے ہندو دوسری طرف ہو جائے ہندو کا ووٹ ہمیں ملے ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے جمعیت علماء دیکھ رہی تھی ورکرس جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے منفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر پاپولر فرنڈ کے اوپر پابندی رگائیں گے ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنڈ کے اوپر پاپولر فرنڈ عمل نہیں ہے رد عمل ہے اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی پاپولر فرنڈ جنم نہ لیتا آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے سو پاپولر فرنڈ کے اوپر پابندی لگا دیجئے ملک میں عمل تو قائم رہے انہوں نے کہا لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا برا کیا الیکشن پر اثر پڑے گا ہم تو خاموش تھے ہم نے نہیں کہا ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے میں کہتا ہوں پچانوے نہیں اٹھانوے پرسنٹ مسلمان نے کرناٹا کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرق پرستی کا ناغ جو آزاد پھر رہا ہے کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناغ میں نکیل ڈالیں گے ہمیں خوشی ہے اس بات کی اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس بربادی کا تنہا سبب فرق پرست ذہنیت ہے آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرق پرستی کی بنیاد پر ہوگی تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے سوبوں کے اندر اور مرکضی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر رہے گا سا اللہ اور فرق پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریہ کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا لچکدار پالیسی نہیں بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے کہتے ہو کہ بجرنگ ڈالا اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابند لگاؤ اپنے منفیسٹیو کو زندہ کر دکھ لاؤ زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی نہیں کرو گے قبول نہیں کرے میرے بھائی یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار نہ چاہیے آپ اپنے دائیں بھائی کو دیکھیں کون ہے کیا کر رہا ہے یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے یہ علماء یہ نہیں کرتی بنگال میں سہلاب آیا سمندر گھوز گیا ہزاروں مکانات ختم ہو گئے جو کھیت تھے سمندر کے پانی نے سب کو جلا ڈالا ہم نے کام کیا ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر ستائیس سو صبح کو کھانا کھاتے تھے ستائیس سو شام کو کھانا کھاتے تھے لیکن ہم نے کبھی کسی آدمی یہ نہیں کہا کہ مسلمان کھائے گا ہندو نہیں کھائے کتنے کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا